کرونا کے باعث ہانگ کونگ میں آئندہ ماہ ہونے والے انتخابات ملتوی کر دیے گئے چین کی انتخابات موقع کیے جانے کی فیصلے کی حمایت جبکہ امریکہ نے اقدام کو جمہوریت مخالف قرار دے دیا ہے ہانگ کونگ کی رہنمہ کیری لیم نے کرونا وارث کے باعث پانچ سپتمبر کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات ایک سال کے لئے ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا کیری لیم کا کہنا تھا کہ الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ ایک مشکل فیصلہ تھا لیکن کرونا کے چالنج کو دیکھتے ہوئے یہ اقدام ناغذیر تھا انہوں نے واضح کیا کہ اس فیصلے کو شینی حکومت کی حمایت حاصل ہے ادھر ہانگ کونگ کے باعث منتخب ارکان کے ایک گروپ نے ایک بیان میں حکومت پر الزام عائد کیا کہ شہریوں کو ووٹنگ کے حق سے محروم رکھنے کے لئے کرونا کا بہانہ استعمال کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری وضاحت جاری رہے گی اور ہمیں امید ہے کہ دنیا اس کا چھن جد و جہت میں ہمارا ساتھ دے گی روسی جانب امریکہ کی جانب سے بھی ہانگ کونگ کے پارلیمانی انتخابات ملتوی کرنے کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے کہا کہ اس قدر طویل التوا کی کوئی معقول وجہ نہیں یہ فیصلہ سراسر چین کی خواہش کا آکاس ہے جو حضب مخالف کو کونسل میں مزید نشستیں جیتنے سے روکنا چاہتا ہے